بھارت تو چین سے سیمہ بیواد کے اس میچ میں جیت گیا لیکن کرکٹ کی دنیا میں کوویڈ نائنٹین سے جوڑے نیاموں کا پالن کرتے ہوئے جیت حاصل کرنا اب آسان نہیں ہوگا یہ کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس لیے آج ہم کرکٹ کی واپسی کی بات کریں گے اس یوگ میں پچھلے چھالیس ورشوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سو دنوں تک کرکٹ کا کوئی بھی انتراشتری میچ نہ کھیلا گیا ہو کرنا سنکرمن کی وجہ سے اس ورش ایسا ہوا ہے لیکن اب کرکٹ فینس کے لیے ایک اچھی خبر آج ہم لے کر آئے ہیں 117 دنوں کے بعد انتراشتری کرکٹ کی واپسی آج ہو گئی ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے بیچ آج سے انگلینڈ میں تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز شروع ہوئی ہے کرنا سنکرمن کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی پچھلے چودہ دنوں سے آئیسولیشن میں تھے اور اپنی پوری سواستے جانچ کے بعد کھلاڑیوں کو میدان میں اتارا گیا لیکن کرنا کے خطرے کو سمجھتے ہوئے سٹیڈیم پوری طرح سے خالی رکھا گیا اس میں ایک بھی درشک نہیں تھا کوئی درشک نہیں ہے اور یہ ٹیسٹ میچ صرف ٹی وی کے درشکوں کے لیے ہی کھیلا جا رہا ہے آج شروع ہوئے اس میچ سے پہلے اسی سال مارچ میں آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے بیچ بھی میچ کھیلا گیا تھا تیرہ مارچ کو ہوئے اس آخری میچ میں سٹیڈیم میں درشک نہیں تھے اور اس میچ کے بعد ہی آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے کرکٹ میچوں پر روک لگا دی تھی لیکن تین مہینے کے بعد نئے نیوموں کے ساتھ انتراشتری کرکٹ اب لوٹ آیا ہے کورونا سنکرمند کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آئی سی سی نے کرکٹ کے میچوں کے لیے نیوموں میں کئی استھائی بدلاو کیے ہیں جیسے اب گیند باز گیند پر سلائیوہ کا استعمال نہیں کر پائیں گے ایسا گیند باز عام طور پر گیند کو سوئنگ کرانے کے لیے کرتے تھے گیند کو چمکانے کے لیے کرتے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے اور اگر انہوں نے نیوم توڑا تو دو بار چیتاونی دی جائے گی اور تیسری بار نیوم توڑنے پر پانچ رنوں کی پینلٹی لگی گی یعنی ویرودی ٹیم کے خاتے میں پانچ رن جڑ جائیں گے اگر کسی بھی بولر نے ذرا بھی اپنا سلائیوہ گیند پر لگایا تو سوشل ڈسٹنسنگ کا نیوم میدان پر لاغو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹ گرنے پر باؤنڈری لگنے یا میچ جیتنے پر یا کیچ لینے پر جیسے پہلے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر یا گلے مل کر کھلاڑی جشن منایا کرتے تھے اب ویسا کچھ نہیں ہو پائے گا کھلاڑی ایک دوسرے کو دور سے ہی شاباشی دیں گے میچ کے دوران سینٹائزیشن بریک لیا جائے گا اور اس دوران سٹمپس اور بیلز کو سینٹائز کیا جائے گا کھلاڑی ایک دوسرے کو اپنے گلوز شرٹس یا پانی کی باٹلز بھی اب نہیں دے پائیں گے شیئر نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ میچ کے لیے آئی سی سی نے ستھانی ایمپائروں کو ہی چنا ہے پہلے کے نیوموں کے مطابق نیوٹرل ایمپائرز کا چین کیا جاتا تھا وہ باہر سے آتے تھے نائی نیوموں کے مطابق ٹیسٹ میچ میں ایک اترکت ڈی آر ایس یعنی ڈیسیجن ریویو سسٹم دیا جائے گا اب ایک ٹیم کو دو ڈی آر ایس ملیں گے جس میں وہ ایمپائر کے فیصلے پر تھرڈ ایمپائر سے ریویو لے سکیں گے سنکرمن کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے میچ میں کوویڈ سبسٹیوٹ نیوم لاغو کیا گیا ہے یعنی میچ کے دوران کسی کھلاڑی کی طبیعت اگر بگڑ جائے تو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کھلاڑی میچ کھل سکے گا